دوستو کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ پاکستان کی ایک نیو شیئر کی تھی جس میں بہاں کے ایک کریچن ڈی ایس پی دوارہ کافی سرہنے کارے کیا گیا تھا انہوں نے جیل کے اندر قیدیوں کے لیے چرچ کا نرمان کروایا تھا اس ویڈیو کے نیچے جب میں نے آپ کے کمنٹس پڑھیں تو آپ کے کمنٹس مجھے بہت ہی اچھ لگے کیونکہ میری طرح عام میں سے بھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک جیل میں ایک چرچ جرور ہونی چاہیے کیونکہ اس سے قیدی بھی پرمیشور کو جانیں گے اور پرمیشور کے قریب آ کر اپنے بورے کاموں سے پہچا تاب کر کے اپنی لائف کو پرمیشور کے لیے سمرپت کریں گے دوستو پریڈتوں کے کام اس کی دو کی اٹھتیس میں لکھا ہے من فیراؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے پاپوں کی شما کے لیے یشو مسیح کے نام سے ببتسمہ لے تو تم پویتر آتمہ کا دان پاؤگے اس لئے جو کوئی من فرائے گا اور اپنے پاپوں سے پچا تاب کرے گا اور ببتسمہ لے گا اسی کا ادھار ہوگا اور وہی انسان پویتر آتمہ سے برا ہوگا دوستو آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی آپ کو کافی اچھا لگے گا کیونکہ آج کی ویڈیو اوڈیسا کے ایک پاسٹر جن کا نام برسن ماتھورام ہے وہ جیل کے اندر قیادیوں کو سو سما چار پر چار کر رہے ہیں اور جیل کے سبی قیادی ایک ساتھ بیٹھ کر پربو یشو کے وچنوں کو سن رہے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو میں پاسٹر جی قیادیوں کے لیے پراتھنا بھی کرتے نظر آ رہے ہیں تو دوستو آپ بھی دیکھیں اس ویڈیو کو دوستو جہ پاسٹر اوڈیا لینگویج جو کہ اوڈیسا کے لوکل لینگویج ہے اس لینگویج میں پراتھنا کر رہے ہیں اس لئے آپ کو شاید سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی لیکن ان پاسٹر جی کی سبکائی نے مجھے کافی زیادہ انسپائر کیا اور پرمیشور کا دنیاواد کہ انہوں نے ان پاسٹر کے مند میں اس بات کو ڈالا کہ وہ جیل میں جا کر قیادیوں کو سو سما چار سنائے آپ سب کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے مجھے کمیٹر سیکشن میں جرور بتائیں پرمیشور آپ سبی کو آشیش دے مجھے کمیٹر سیکشن میں مجھے کمیٹر سیکشن میں رہے ہیں مجھے کمیٹر سیکشن میں خوبصور پر سیکست